موسیقی موسیقی اگر آپ چینل کے ساتھ پرانے جڑے ہیں تو آپ نے ایک اچھا گنافہ ایک اچھا پروفٹ آپ نے بنایا ہوگا اور اگر آپ چینل کے اوپر نیو ہے تو آپ چینل کو ایکسپلور کریں دیکھیں یہاں پہ کیسے ٹیکنیکل انیلیسیس کیا جاتا ہے فنڈمنٹل انیلیسیس اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کون سی تاریخ سے کون سی تاریخ تک آپ کس چیز کے اندر کس ایسٹ کے اندر بائی یا سیل کر سکتے ہیں جس اس کے اوپر اگر پریویو دیا جائے تو گولڈ کی پچیس تاریخ سے یکم اگس تک آپ کو بائی کا بولا تھا اور اگر آپ گولڈ کو دیکھیں گے تو ہمارے پاس بسیکلی آج کل ہی یعنی کہ ابھی تو ہمارے پاس دو ہو جائے گی لیکن کل ہی ہمارے پاس بسیکلی گولڈ جو ہے ایک طرح کا تھوڑا سا ڈاؤن سائیڈ کے اوپر بھی رہا ہے اپ سائیڈ کے اوپر بھی رہا ہے تو اس کے علاوہ سٹاک مارکیٹ کے اوپر بڑی ہیوی پریڈکشن ٹھیک ہے بڑے پیاری طریقے سے بتایا گیا ہے کہ آپ نے کیسے جو ہے جہاں پر طریقے کے ساتھ اس کو سائل کرنا ہے اور کہاں تک سائل میں بیٹھنا ہے اور کب تک آپ سائل کے اندر بیٹھ سکتے ہیں ٹھیک ہے کتنی کریکشن ایکسپیکٹیڈ ہے تو ویکلی ویڈیو جو ہماری لاسٹر اس کے لئے کچھ پریڈکشنز بولی ہوتا ہے ضرور اس کو جانے ضرور اس کو سنے ضرور اس کو سمجھیں سب سے پہلے تو ایک بات اور ایک نیوز آئی ہے جس کے اگارڈنگ کبالہ آریز جو ہے وہ وین کر رہی ہے سرپرائزنگ لی ٹرم سا پیچھے ہوتے جا رہے ہیں وہی بات ہے جو میں نے آپ کو بولی تھی لاسٹ ایوینڈ کے اوپر بھی اور اس سے پہلے ویکلی ویڈیو میں بھی اور کافی دفعہ وی ای پی میں بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے وی ای پی کر رہا ہے تو فری گروپ آپ ہماری ڈسکرپشن میں لنک اوائلیبل ہے وہاں سے جوئن کر سکتے ہیں بلکل فری آف کاؤسٹ ہے رہی بات وی ای پی کی تو وہ بھی آپ نیچے دیئے گے نمبر پر کونٹیک کر کے اس کے بارے میں بھی آپ ڈیٹیل لے سکتے ہیں اچھا ایران کے آپ کو پتا ہے کہ ہمارا جو ایک ایران کا جو لیٹر ہے وہ ایک گیا ہے اور اس کے مقابلے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریونج کریں گے اور بھرپور طریقے سے جواب دیا جائے گا یہ ہوگا ملٹیپل فرنٹ اٹیک جو ہوگا وہ کیا جائے گا تو ہمیں ریسنٹلی لیبنان کی طرف سے کوئیس راکٹس بھی فائر ہوئے ہیں لاز کے اوپر آپ نے جو گولڈ کی مومنٹ دیکھی ہے 35 سے 47 دس ڈالر کی آنو ڈالر کی وہ بیسی کے لیے اسی نیوز کے اوپر آپ کے پاس ایک مومنٹ آئی تھی بٹ نورمل ہے یہ اٹیک کیوں کیونکہ اس طرح کی اٹیک ہوتے رہتے ہیں ٹھیک ہے نورترن ایزرائیل کی اوپر اس طرح کی اٹیک ہوتے رہتے ہیں لیکن اس کا افیک تھوڑا بہت کیوں آیا ہے اس لیے آیا ہے کہ اب جو اسکلیشن جا رہی ہے نا وہ بہت گندی جگہ پہ جا رہی ہے اس جگہ پہ نہیں پہنچنی چاہیئے چیزیں میں بلکل کسی نیگٹیف چیز کو پروموٹ نہیں کرتا نہ میں کسی چیز کی حق میں ہوں بٹ میرا کام ہے آپ کو انفارم کرنا انفارمڈ رکھنا وہ میرا کام ہے تو میں اپنی جاپ پوری کر رہا ہوں دوسری سائیڈ کی اوپر کینیڈین جو وارشپس ہیں وہ بھی آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں چائنیس سائیڈ کی اوپر اور یو ایس کی جو وارشپس ہیں وہ آپ کے پاس لیبران سی جو لگتا ہے سی سائیڈ وہاں بھی بھی آپ کے پاس بارہ شپس جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں جو کہ اب بیسیگ نہیں وہی ہو رہا ہے کہ یہ ایک طرح سے ڈیپلائیمنٹ ہے اور ڈیپلائیمنٹ اس کیلئے اگر ایران اور باقی جگہوں سے اٹیک آتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے لیکن اس دفعہ یو ایس نے وارنگ جاری کیا ہے اسرائیل کو کی ایسا پوسیبل ہے کہ ناسٹ ٹائم کی طرح ہم آپ کو پروٹیکٹ نہ کر سکیں کیونکہ اس دفعہ اسرائیل سے نا ہیوی ایک اٹیک جو ہے نا وہ ایکسپیکٹیڈ ہے اچھا گول کا فرورل ہوگا ہے جو کل تھا تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا تھوڑے سی مارکی ڈاؤن سائٹ کے اوپر ایکسپیکٹیڈ ہیں سارا کچھ تو گول کو ہم نے دیکھا ہے کل کی ڈیٹ میں ڈاؤن سائٹ کے اوپر اب تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں آج بلے انیلیسیس کی آج کی مارکیٹس کی اور باقی چیزوں کی یو ایس ٹینئرز سب سے پہلے اس کو دیکھیں گے اور یو ایس ٹینئرز کو دیکھیں تو یہ ہم تھوڑا سا ایکسپیکٹ کر رہے تھے ہولڈ کرنے کا which surprisingly آپ کے پاس بھی ایک ہوا اب یہ سرپرائز تو نہیں ہے بٹ یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا ہولڈ کرنا چاہیئے تھا بٹ نہیں کیا تو ابھی ہم بس یہ فور سے نیچے بھی آپ کے پاس آورال مارکیٹ آ چکی ہے تو آپ جو نیچے کے لیول ہیں وہ 3.8 3.95 کے ہیں ٹھیک ہے تو میں تو کم از کم یہی بات کروں گا کہ ڈکسی کے اندر سٹیل تھوڑا سی بیریش ریس موجود ہے جب ڈکسی اتنا بیریش آپ کو نہیں اس کو مٹا دیتے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک طریقے سے play ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک طریقے سے play ہو چکا ہے تو ڈکسی کے اندر ابھی میں آپ کو یہ بات کروں گا کہ تھوڑی سی further upside expected ہے لیکن ایک اگر نیچے کا چکر لگ جائے تو ڈائڈ would be much better ایک اگر نیچے کا چکر لگ جائے نا تو میرے حساب سے وہ بہت بہتر ہو جائے تو ڈکسی اگر ابھی تو فیلال تھوڑا سا upside لگ رہا ہے بات اگر نیچے کا لگ جائے چکر وہی جو نیچے کے لیول سے بتایا ہے تو کافی اچھے setups ہمارے پاس بن سکتے ہیں ہماری trading کے لیے وہ چیز بہت اچھی ہے اچھا ڈکسی کے اب کیونکہ بات ہوئی ہے تو میں تھوڑا سا ادھر again rate cut والی بات تھوڑا سی اس کو کر دوں rate cut سبتمبر میں آپ کو پتا ہے اس کی probability کافی higher ہوگی ہیں اور اگر اب کمالہ RS جیتی ہے تو 25 ہی جگہ 50 basis point کی بھی بات ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہے کہ ڈی پی وائی کرنسی آپ کے پاس اوپر ہے اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے ڈی و ٹی آئی یعنی کے oil versus yen ڈی و ٹی آئی versus جی پی وائی تو وہاں بھی آپ کے پاس oil جو ہے yen کے against spike کی ہے اب یہ چیزیں میں نے آپ کو already بتائی ہوئی ہے یہ چیز آپ کو میں نے یہ point بتا ہوا ہے میں نے آپ کو جپان کی جو carry trade ہے ٹھیک ہے carry forward trade ہے اس کے بارے میں بتا ہوا ہے اور we are expecting 10 سے 15% crash in stock market crash آرام سے نہیں آتا ہے جلدی آتا ہے quick آتا ہے اور quick recovery ہوتی ہے اس کے اندر تو میں نے last event کے اندر بھی آپ کو hint دی تھی کہ 27-28 تک ایسی opportunities آئیں گی کہ آپ اچھا پیسہ بنا سکیں ٹھیک ہے لیکن بارال کچھ لوگ اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ شاید نہ بنا سکیں ٹھیک ہے وہ اپنے knowledge کی وجہ سے اور باقی مسئلوں کی وجہ سے وہ شاید نہ کر سکیں تو احتیاط کرنی ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو ٹھیک ہے euro کی بات کر لی جائے تو euro کو میں جلدی سے اس کو cover کر لیتا ہوں euro UST میں نے آپ کو کہا تھا کل کی ویڈیو میں بھی کہ دیرا possibilities کہ ہمارے پاس market جو ہے تھوڑا سا اوپر جا سکتی ہے جو gate 5 کا level تھا اور پھر یہ آپ کے پاس support ٹوٹ جائے لیکن وہی بات ہے کہ اوپر نہیں بھی market اور support آپ کے پاس ٹوٹ چکی ہے اور market should go further down ٹھیک ہے اب اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ڈکسی should go further up ٹھیک ہے ابھی کے سافت سے لیکن i will still want کہ ڈکسی ریچے جائے because i want a more clear setup میرے لیے اچھا ہے ہماری trading کے لیے اچھا ہے جی بی بیو اسٹی کی بات کر لی جائے اس میں بھی ہمارے پاس support جائے ٹوٹ چکی ہے اور یہاں سے کوئی bounce ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا ٹھیک ہے اور ایک عدی سکیل بھی ملی ہے لیکن اس کی رابہ میں کوئی bounce دیکھنے کو نہیں ملا تو اب کیا کر سکتے ہیں ہم اس کو remove کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہو ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے اس کو ہم just remove کر دیتے ہیں تو اب ہم کیا expect کر سکتے ہیں further میرے حساب سے جو 1.280 سے 1.2845 اگر یہ آجاتا ہے تو ہم دوبارہ re-sell کی سائیڈ کے اوپر دیکھ سکتی ہیں جی بی پی اسٹی کو تو میں دوڑا سا سائلنگ سائیڈ کے اوپر اس کے اندر بھی یورو اسٹی کے اندر بھی 1.082 سے لے کے 1.08 اور ٹی پی اس کا رہے گا 1.074 سے لے کے 1.07 کا ٹی پی آپ کے پاس رہ سکتا ہے اچھا یو ایس ڈی کے پیرز میں اگر ہم یو ایس ڈی جے پی وائی کی بات کرنی جائے تو بلکل آپ کو یہاں سے ٹاپ سے سائلنگ کر رہی ہے ٹھیک ہے اور آپ اگر دیکھ سکتے ہو کہ یہاں سے ہم نے وہ دوبارہ بھی سائلنگ کر رہی ہے پھر یہاں سے بھی سائل تھی تو دو تین سائلیں آپ کے پاس سائلنگ رہی ہے اب اگر کل یعنی کہ آج کا ڈیٹا تھوڑا سا اس کے حق میں نہیں آتا ڈالر کے حق میں فردر گرنے کی بھی پوسیبلٹیز ابھی تک موجود ہیں میں بھی آپ کو ون فورٹی فائی ون فورٹی سکس یہ دکھا دے اور پھر وہاں سے بہنس لے ٹھیک ہے اچھا یو ایس ڈی ایم ایک سن کے ایک سپیشل ریکویسٹ ہوئی تھی یو ایس ڈی ایم ایک سن اگر آپ دیکھیں گے یہاں سے ہمارے پاس میچے آیا ہے ابھی ہمارے پاس اگر فارے گیم پر اس کو دیکھا جائے تو ہمارے پاس یہ ایک پیپس میں اچھی موپس نے دیا ہے لیکن ابھی کیا ہم ایکسپیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ دیکھو کہ یہ تھوڑا سا ننگ کافی زیادہ آپ کو بریشتہ دنائے گا تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ اس میں ابھی تھوڑا سا ویٹ کر لیا جائے میں بھی آپ کو بیس کہہ رہی ہے اور نینٹین پونٹ ایٹ کہہ رہی ہے آپ کو مل جائے کر تو وہ ایک اچھا سیلنگ کہہ رہی ہے آپ کے پاس بند سکتا ہے ٹھیک ہے اس کو کوشش کرو کہ اس کو پلے کرنے کی ٹرائی کرو ٹھیک ہے یہ اچھا سیٹ اپ ہے ہونے پاس اس کے اندر میں سٹیل کہوں گا کہ آپ کو وائٹ کریں سیلنگ کی سائیڈ کے اوپر اور فردر جا سکتا ہے میں بھی 0.86 کے لیول تک یہ آپ کے پاس جائے اس لو تک آ سکتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس مارکیٹ آ سکتی ہے اس لو تک تو اس کو آپ دیکھ سکتی ہو اس کے اندر ہمارے پاس فردر ایک ڈاؤنڈڈ چینل بھی بن رہا ہے تو اس کو بھی مارکیٹ فالو کر سکتی ہے تو بیسکلی آپ اس کو آرام سکون سے اس کو شاٹ کر سکتی ہو اور اگر یہ بریک کرتا ہے تو پھر تو ڈائلیکٹری آپ کے پاس مارکیٹ اچھے جا سکتی ہے ٹھیک ہے بہت ان بہت کسی ساو کے پاس مارکیٹ نیچے جاتی ہوئی دکھ ریا اچھا ایک پیئر کی اور ریکویسٹ جائی تھی جو کہ بسکلی تھا آپ کے پاس gbp aud اور hero aud ایڈونڈ نیس میں کیا ایشو ہے میں نے لاشتہ میں آپ کو بتایا تھا کہ بولیش یا اور آل پیئر آج بھی میں نے اس کی بائے دیا آپ کو گروپ میں وی آئی پی میں تو میں یہی کہوں گا کہ ابھی تک تو یہ پیئر بولیش ہے اور تھوڑا سا بولیشنی سے اس کے اندر کم ہونے دیں پھر ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں سیلنگ بولیش آئیڈ کے اوپر اور جی بی بی ایو ٹی آپ کے پاس سیلنگ میں یہ ہاں سے ہمارے پاس لیول لگا ہے سیلنگ میں آپ کے پاس آ رہا ہے بٹ سٹیل تھوڑا سا ایترینگ ہو وہ آپ کے پاس نہیں یہی تھوڑا سی سٹینٹ شو ہو رہی ہے پر اگر یہ ریکلیم ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس آگی ان تھوڑا سا بولیش آئیڈ کے اوپر مارکیٹ جا سکتی تو آورال آپ کے پاس یہ فنڈامینٹلز ہیں جیو پولیٹیکل نیوز ایچ ان ایوری تھی میں نے آپ کو کور کر دی ہے ڈیکوڈ کر دیا اچھا اب بھی کچھ لوگ نیو بھی ہوں گے چینل پر میں آپ لوگوں کو ایک ڈسکلیمر دینا چاہوں گا آپ یہاں پر چپٹر بھی دیکھیں کہ ڈسکلیمر کا آپ کو ڈسکلیمر دینا چاہوں گا اور وہ یہ ہوگا کہ ایسل کے بغیر آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی خاص طور پر اگر آپ کے پاس بڑے اکاؤنٹس ہیں اور آپ فول ٹائم ٹریڈر ہیں تو اپنے پیسے اچھے بروکر کے اندر اچھا ریگولیٹڈ یوکی کا یو ایس کا اچھا ریگولیٹڈ بروکر ہو ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسل کے بغیر کام نہیں کرنا ایکسلس جو ہے وہ بھی ٹھیک ہے اچھی اس کی لیسنسنگ ہے سارا کچھ ہے یورپ میں چلتا ہے ٹھیک ہے تو باقی جو فلنٹر بروکر ہیں ان سے تھوڑا سا وائٹ کریں ٹھیک ہے ایسل کے بغیر ٹریڈ نہ ہو اور اچھے بروکر میں آپ کے پاس پیسہ ہو ایچ اٹ ایوریٹنگ یہ آپ کے پاس مائٹر کرتی ہے ٹھیک ہے بس اتنی بات کروں اگر آپ سمجھ گئے اچھی بات ہے نہیں سمجھے تو وقت اچھا ٹیچر ہے یو ایس آئل کی بات کر لیتے ہیں یو ایس آئل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس اوپر جائے گا اور جب ہمارے پاس یو ایس آئل اوپر گیا ٹھیک ہے اور وہیں ہی سے ہمارے پاس بسیکلی ریجیکشن ہے چنگل میں نے ایک لیول یہاں پر بتایا تھا پٹ آویسلی آپ دیکھو کینڈل فور اور کی اتنی شراغ ہے کہ یہاں پہ اوپن ہوئی ہے یہاں پہ آکے کلوز ہوئی ہے اب یہ جو بندے بات کرتے ہیں ناکہ کیو ہیPS کینڈل اوپن اور کلوز ہو جئے یہاں سے سل کرنے کیا آپ لوگ مارکیٹ پر پڑھا رہے ہوتے ہیں جب لوگوں پڑھا رہے ہوتے ہیں سہلس میں سکتے کو دیگ سکتے ہو سی وڈیو گھنٹے گی بنالة پہ اتھار ساگز دو تین ہی انٹل ایک چاہے گے بھئی ٹھیک ہے تو اتنا ٹائم نہیں ہے اس میں گزارہ کیے کروں ٹھیک ہے انیلیسیز آلڈی ہوا بہتا ہے آپ کو لیولز جس قیق بتا دیا جاتی ہے تو وہ زیادہ بیٹر ہے ٹھیک ہے اگر جو انیلیسی سیڈ کے اوپر جائیں گے تو ایک آدھا پیر ہوگا دوسرا میرا انیلیسیز آپ کو سمجھ بھی نہیں آنا ٹھیک ہے مسلا جیس ہے ایسا رہا تو اینی وی گولڈ گولڈ تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا اور اس کے اوپر میں کچھ بات ہی کروں گا کہ آپ اگر دیکھو گے تو میں نے آپ کو کلیر کٹ کل کی ویڈیو میں یہی بتایا تھا کہ آپ کے پاس بائی جو ہے ٹوینٹی ایٹ سے تھرٹی ٹو پولٹ فائف کے پیچھ میں بائی بنی بائی بنی مارکیٹ آپ کے پاس ایک ٹاپ لگایا ٹھیک ہے وہاں سے دوبارہ سیل بنی ٹھیک ہے آئی وز نوٹ ایکسپیکٹنگ اتنا نیچے مارکیٹ آئی گی بٹ مارکیٹ ہمارے پاس نیچے آئی یہاں سے دوبارہ آپ کے پاس ٹھائی ٹھائی سیول سے آپ کو بائی کرائے گیا ابھی بھی مارکیٹ آپ کے پاس پروفٹ بے ٹھیک ہے ایک ادھا ایسا ہمارا ہیٹ بھی ہوا اور ٹھیک ہے ہالگوڑ کیوں کہ ہمارے پاس بہت اچھی ٹریٹس کی پروفٹ ہے ٹھیک ہے سٹاک مارکیٹ میں سپیشلی ٹھیک ہے اب پروپر بتانے لگاؤں اس کو دیکھ لینا ہاں گولڈ کے اندر سب سے پہلے تو ایس پر ایسٹرالوجی ٹھیک ہے آج کے دن میرے الفاظ اور سے سن لے رہا میں لکھوی رہا ہوں تاکہ کسی کو دیکھنے میں اگر سننے میں مسئلہ تو دیکھنے میں نہیں ہوگا ٹھیک ہے آج کے دن ہم ڈاؤن سائیڈ موف دیکھ سکتے ہیں گولڈ میں اب یہ ڈاؤن سائیڈ موف سسٹین کرتی ہے یعنی کہ رکھی رہتی ہے کہ آگے چلی جاتی ہے یا آپ کے پاس ڈاؤن سائیڈ کنٹینی ہو جاتی ہے لیکن ڈاؤن سائیڈ موف دیکھو گے یہ آپ کو ایسٹرالوجی تھوڑا سا بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہاں تک دیکھیں گے ہم تھوڑا سا ہیلپ لیں گے یہاں پر ٹیکنیکلز کی اور فنڈمنٹلز کی فنڈمنٹل میں آپ کے پاس جو ہیں ریسیشن کی جو آج ہمارے پاس ڈیٹا آیا ہے آئی ایس ایم نمبرز ٹھیک ہے آئی ایس ایم نمبرز اگر آپ دیکھیں گے ہمیں کیا بتاتا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ مینی فیکچرنگ کے اندر مینی فیکچرنگ کے اندر آپ کے پاس انرجی کی ڈیمانڈ کم ہے یعنی کہ آئیل گیس کی ڈیمانڈ کم ہے کیونکہ ان کی ڈیمانڈ کم ہے لوگ اس کو کن کنزیوم کریں گے کیونکہ اس کی سپلائی جو ہے وہ لیمیٹڈ ہے اور ڈیوانڈ کم ہے ٹھیک ہے تو ڈیوانڈ کم ہونے سے کیا ہوگا پرائیسیز میں ڈیکریز آئے گا اور ڈیکریز ہونے سے کیا ہوگا انفلیشن نیچے گرے گی اور اگر انفلیشن نیچے گرتی ہے تو آپ کے پاس ریٹ کا ٹوروہ ساری سیٹیشن پیدا ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس یہ آئی ایس ایم نمبر جو ہیں یہ ریسیشن کی کول بھی ایک طریقے سے دیتا ہے ریسیشن کے اندر آورال کموڈیٹیز وہ ڈاؤن جاتی ہیں کموڈیٹیز کے اندر کیا جاتا ہے گولڈ سلور آئل نیچنل گیس کوپر الیمونیم پلیڈینیم ٹھیک ہے پلیٹینیم ٹھیک ہے لٹ آف میٹلز اور باقی چیزیں بیس میں اندر موجود ہیں تو ہمارا کیا کام ہے اس سے اس سے ہمیں کیا پتہ لگتا ہے اس سے ہمیں یہ بات پتہ جلتی ہے کہ اگر آپ مجھے سیشن کے اندر مارکیٹس نیچے جاتی ہیں ٹھیک ہے کموڈیٹیز کیپ تو آئل بھی نیچے جائے گا تو گولڈ بھی نیچے جائے گا ٹھیک ہے تو فنڈامنٹل سائٹ تو یہ ہوگی ہے اس پر دس ٹیٹا ٹھیک ہے ایسٹرولیجی کی بات ہوگی فنڈامنٹل کی بات ہوگی کچھ فنڈامنٹل ہمارے پاس یہاں پر این ایف پی میں بھی ہوں گی ٹھیک ہے اچھا مارکیٹ آپ دیکھو کہ تھوڑا بہلچہ جس میں شروع ہو چکی ہے امید ہے جب تک ویڈیو اپلوڈ ہو تو مارکیٹ کے آل لیولز یہی تک ہو اچھا اس کے ساتھ فردر ایک چیز کیا ایکسپیکٹڈ ہے ہمارے پاس جیو پولٹیکلی جیو پولٹیکلی بلد کے آخر میں کور کرتا ہوں ٹیکنیکلی اب آ جاتی ہیں ٹیکنیکلی دو بائی کی ایریا بتاؤں گا ٹھیک ہے اس کو میں اپر پن کر دیتا ہوں اور میں اب ٹیکنیکل سائٹ پہ پر جاتا ہوں ٹیکنیکل میں ہم پہلے بائی کی سائٹ کو کور کریں گے تو میرے پاس دو ایریاں ہیں بائی کے چوبیس سو سے لے کے چوبیس سو تین ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک پہلا بائی کا ایریا ہے اور چوبیس دس سے چوبیس اندرہ اشارہ پانچ ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ٹو فور ون فائف کا ایریا ہے یہ آپ کے پاس دوسرا بائی کا ایریا ہے جو آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ نے فارمیشن دیکھنی ہے ٹھیک ہے ٹی پی آپ کی مرضی ہے جو بھی آپ کو پسند دو ٹیک ہے لیکن آپ سیلنگ تک دیکھ سکتے ہو امید ہے یہ بات کلیر ہوگی ہوگی سیلنگ کے ٹی پیز کیا ہے آپ کو میں وہ بتایا ہے سیلنگ کے لیولز آپ کو پاس کیا ہے اس میں ایک بات اور کر دیتا ہوں اسی کے اندر ایڈ کر دیتا ہوں چھوٹی سی ایک سیل رسکی سی لے سکتے ہو یہ رسکی ہے کہ سیل آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹو فور تھرٹی ٹو سے لے کے ٹوئنٹی سیون کا ایڈیا اگر فلپ کرتا ہے یعنی کہ سپورٹ بکم ریزیسٹنس بن جاتا ہے تو آپ فردر ڈاؤن دے سکتے ہو ٹوئنٹی ون کا ایڈیا اور اس کے لئے بلکہ اس سے اوپر بھی ایک ایڈیا آپ کو دے 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 تو اس سے اوپر ایک ایڈیا دے 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 تو جو کہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے پاس بھی ہے ہمارے پاس ٹو فور ٹو ٹو ٹری پوائنٹ فائف سے لے کے ٹو فور ٹو 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 ٹھیک ہے اچھا اب سمجھ لینا ہے یہاں پہ دوبارہ میری بیٹ کر دیتا ہوں یہاں پہ شاید کنفیون ہوگیں گے nan یہاں پہ جب یہ ایڈیا فلپ ہو تو آپ یہ ایڈیا دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس فلپ کو بھی میں بھی ڈال دے تو اگر یہ ایڈیا جب آپ اس تک مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہو جب یہ ایڈیا فلپ هو تو آپ یہاں تک مارکیٹ کو دیکھ سکتے ہو اور یہاں سے buy کی try کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس سے پہلے بھی й بن سکتی ہے لیکن کیونکہ ویڈیو بنانے میں اس کو upload کرنے میں ڈائم لکھتا ہی تو i wouldn't be able to update اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ فری گروپ ہمارا جوائن کر کے رکھیں ٹھیک ہے اب فری گروپ میں اگر آپ دیکھو کہ میں نے آج آپ کو ڈیٹا بھی ایک منٹ پہلے بتا دیا تھا ٹھیک ہے یہ ڈیٹا ہمارے پاس آئے تھا ایک منٹ پہلے آپ کو بتا دیا تھا اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی بتا دیا کہتا ہے کہ گولڈ کی آج کی کلوزنگ ٹو ٹرپل فورس اوپر آئی ہے ٹھیک ہے لوگ ماننے کی کوشش کرتے ہیں جی ادھر سے اوپر آ جائے گی ادھر سے اوپر آ جائے گی تو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے بس باتیں کروالو اور سون انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو بات کرنے کے قابل نہیں ہوں گے اور ہو ہمارے اور آپ کے ساتھ دوہزار چبیس ستائیس اٹھائیس میں ایک اچھا جو پلین ہوگا پیسے بنانے کا اس میں بھی ہمارے ساتھ شاید وہ نہ ہونا ٹھیک ہے مرضی ان کی ہے جیسا وہ چاہیں کیونکہ ایکشن ایکوال ٹو ایکشن ٹھیک ہے ابھی بہت ہو گیا ہاں تو we will have to see اینیوی نائس تک اوپ سو یہ آپ کو کلیر ہو گیا اچھا اب اس کے اوپر ایک بار بات کر لیا تو فنڈیمنٹلی میں نے بات کر لی اس کو سائٹ پہ کر لیتی ہیں ہمارے بس بات ہوگی ایسٹرولیجی بات ہوگی فنڈیمنٹلی آپ کو بات کر دی جیو پولیٹیکل آپ کو بات کر دی ایک طریقے سے شروع میں ہوگی ہے ٹیکنیکل آپ کو بات ہوگی اب ایڈیشنیل جیو پولیٹیکل بات کر رہا ہوں کیونکہ اینڈ آف ویک ہے ہمارے پاس ویکلی کلوزنگ ہے کیا بات کر رہا ہوں بات یہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ تھوڑا سا اسٹرولیجی کو میں فردہ ڈیفائنڈ کروں جمعے کے اینڈ کے اوپر یا ہف ویکنڈ کے اوپر سٹارٹ کے اوپر ٹھیک ہے یعنی کہ آخری ٹائم فرائیڈی کے اینڈ ایف پی کے بات بھی ہو سکتا ہے اینڈ ایف پی کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے اینڈ ایف پی سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور اینڈ ایف پی کے بات اور اس کے اوپر بھی ہو سکتا ہے مطلب ہر طریقے سے پوسیبلیٹی موجود ہے کیونکہ اسٹرولیجی ہے یہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ ڈیٹا کیا ہے ٹھیک ہے اب میں نے لف سپائک بولا ہے ٹھیک ہے سپائک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گولڈ بولش نہیں ہوگا وک لگے گی اور وارکیٹ آپ کے پاس نیچے آ جائے گی ٹھیک ہے اور ویکٹ کے اوپر ہمارے پاس ایران کی طرف سے اٹیک بھی ایکسپیکٹڈ ہے کیسے مزید کی بات ہے ہاں کیسی مزید کی بات ہے تو امید ہے میرا پوائنٹ آپ سمجھ رہے ہوگے کہ سیل کے اندر سٹک نہیں ہو جانا ٹھیک ہے سیل لو ایسل کے ساتھ بائی لو ایسل کے ساتھ یہاں پہ لیول بائی کی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو باقی میں آر بندے سے ریکویسٹ کروں گا کہ ویڈیو کو پورا دیکھ لیا کریں اور پروپر طریقے سمجھ لیا کر میں جس طریقے سے میں نے گولڈ بتا دیا اس طرح کوئی بھی بندہ دیکھ لو بتا سکتا ہے تو لے آنا ٹھیک ہے بلکل کھلا چیلنج ہے بھائی لے آنا یوٹیوب میں ڈال دینا نیچے کمنٹ کے اندر تو فالو لیکن آپ نہیں کرنا ٹھیک ہے فالو کر آپ کریں گے تو میند ہماری یہ ہوگی کہ میند جی ہماری سفل ہوگی اچھا اس میں ٹیکنی پیٹرن اگر آپ دیکھو گے ٹھیک ہے ایک ریٹیل پیٹرن بن رہا ہے میں اتنا ریٹیل ٹریٹنگ کرتا نہیں بٹ اس کو تھوڑا سا کنسیڈر ضرور کر سکتے ہو ٹھیک ہے جب اگر آپ لائن چارٹ ہمیں کنورٹ کروگے تو اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کر سکتے ہوگی اس میں ہمارے پاس رینج رہ سکتی ہے اور میبی نیویور سیشن تک بھی ہمارے پاس مارکیٹ ٹھیک ہے اچھا یہ لیول ہمارے پاس ورک کر چکے ویلڈ ہے سیونٹی فور ویلڈا سکسٹی نائن ویلڈا ٹھیک ہے اچھا سیل کے لیول ویلڈے میں اپڈیٹ کر دے تو آپ کے پاس سیونٹی فور فائف سے لیکے ٹونٹی فور نائنٹی ٹو پانٹ فائف یہ ہمارے پاس ایک سیل کا لیول ہے اور سکسٹی نائن سے لیکے آپ آل موسٹ شیفٹی یا آپ سکسٹی فائف ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس سیل ون ہے اور سیل ٹو ہے سیل ٹو کو زیادہ پروبیلٹی ہے آپ اس کو کنسیڈر کریں ٹھیک ہے تو آور آور آپ کے پاس یہ چیز ہوگی بائی ہمارے پاس یہاں سے نکل گی ٹھیک ہے تو یہ اب امید ہے گولڈ آپ کے پاس سانا کلیر ہو گیا ہوگا ٹھیک ہے سیل آپ کے پاس آگی اسٹرالوجی آگی آپ کے پاس اور چھے کی اسٹرالوجی آگی پلس اس میں ویکڑ کی بات ہوگی فنڈمنٹل بات ہوگی اور آپ کے پاس بائی گو ریچ آپ کے پاس مو جھوٹ ہوگیا ٹھیک ہے ٹیکنیکل بھی آپ کے پاس تو امید ہے آپ کو بات سمجھ آگی ہوگی لاسٹ میں نیش ٹیک کو دیکھ لیتے ہیں نیش ٹیک دیکھو کتنی بیوٹی فولی آپ کے پاس نیچہ ہے بہت پیاری مو ایکسیلنٹ نیش ٹیک یو ایس ٹرٹی ایس ٹی فائف ہنڈرڈ آپ کے پاس اپنا یوکی ہنڈرڈ آپ کے پاس جرمن فورٹی آپ کے پاس چائنیز انڈیکس ایچ انڈ ایوریتنگ آپ کے پاس بسندہ بسندہ مسکل اندر ٹھیک ہے ایون آپ اگر یہ اپنی باقی انڈیکس کو دیکھو گے فرانس انڈیکس ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ باقی سٹوکس کو بھی دیکھو گے تو یار مزا آگیا ہے تو اینیوی اس کے اندر میرے پاس اب کچھ نہیں ہے نیشٹر کا بس ایک ایریا دے دیتا ٹھیک ہے میں نے نکالا تھا آپ کے لیے انیس ہزار ایک سو سریگی انیس ہزار دو سو بلکل چھوٹا سی ایریا اگر یہاں سے سن لینا چاہو اتا ایریا تو ٹرائی کر لینا جب تک ہمارے پاس اٹھارہ دار پانٹس ہونے اتا ٹھیک ہے اب آپ کے مرضی آتا ہے تو ٹھیک ہے اگر اس کا یہ بلکل چھوٹا ہے ایک سنوے سے تین سنوے تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اس کو لائک کرنا کمنٹ کرنا شیئر کرنا گولڈ کا کلپ کارڈ کر اس کلپ کو کٹ کر کے آج کے دن کوئی بھی ٹریڈنگ کا دوست ہے کوئی بھی ٹریڈنگ کی کمیلیٹی میں ہو وہ کلپ کارڈ کے ان کے ساتھ شیئر کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ ان کا فائدہ بھی ہو جائے اور آپ کا فائدہ بھی ہو جائے کسی کا فائدہ ہوگا تو آپ کو بھی دعا ملے گی ٹھیک ہے اور ضرور اس کے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کمنٹ اس میں لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے تو ٹیک کیر ایویون اللہ حافظ سی او آن این ایف بی لائیو انشاءاللہ ٹھیک کیر ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے